آجائیں سلطان معصم برطانوی سفیر نے وہ تحریر بھیجی ہے جس کا ہم نے مطالبہ کیا تھا بہت خوب آہستہ آہستہ وہ ہمارے منصوبے کی گرفت میں آتے جا رہے ہیں یہ منصوبہ برطانیہ کو کڑا سبق سکھائے گا اور نوجوان ترکوں کو یاد دلائے گا کہ وہ کس سے لڑ رہے ہیں کاش وہ ایسے غیر اخلاقی راستوں پر گامزن ہونے کی بجائے سیدھے راستے پر قائم رہتے تاکہ ہم اپنی صلاحیت قوم کی فلاو بہبود پر صرف کرتے ایک ہی راستہ ہے پاشا اور وہ ہے سرات مستقیم ہم اپنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور سرات مستقیم پر چلنے کی دعا مانگتے لیکن ہمارے راستے مختلف ہیں سلطان معصم کیوں کہا جاتا ہے طریقے مستقیم کیوں نہیں کہا جاتا طریق کا مطلب بھی راستہ ہے تو پھر سرات مستقیم ہی کیوں کہا جاتا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں سلطان معصم کیوں کہ بادشاہ سرات کی عربی میں کوئی جمع نہیں ہوتی یعنی سرات کا مطلب ہے ایک واحد راستہ طرف جانے کا راستہ اور وہ ہے اسلام کاش وہ یہ بات جانتے کہ یہ راستہ کتنا خوبصورت ہے پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے لیکن انہوں نے دوسرے راستوں کا انتخاب کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے سلطان معصم ایک مسئلہ اور ہے کہیے پاشا ہم سن رہے ہیں سلطان معصم ایک شخص آیا ہے اور وہ آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے احمد پاشا کی ایتیاتی تدابیر کے پیش نظر یہ ممکن نہیں ہے لیکن وہ کسی درد میں مبتلا ہے اسے لگتا ہے کہ آپ ہی اس کی درد کا علاج کر سکتے ہیں اس لئے وہ بزد آپ سے ملنے کے لئے درد کا درما کرنے والا صرف اللہ ہے پاشا ہم تو صرف وسیلہ ہیں پلائیوں نے بہت بہتر سلطان معصم دروازہ کھولو بیٹا آئیے اللہ آپ کا بھلا کرے سلطان معصم آپ نے دروازہ کھولا میرے لئے کیا مسئلہ ہے آپ کا بتائیے میرا ایک بیٹا ہے سلطان معصم کم عمر ہے ابھی الحمدللہ بشکن سے ہی وہ نمازی پریزگار تھا لیکن حال ہی میں کچھ ایسا ہوا کہ کیا ہوا بتائیے ہمیں سلطان معصم اس نے منشیات استعمال کرنا شروع کر دی ہے وہ ہمیں اپنے دوستوں کو اور عبادت کو بھول بیٹھا ہے بلکل تباہ ہو گیا ہے وہ پہلے ہر روز اپنی ماں کے ہاتھ چومتا تھا لیکن منشیات کا اتنا برا اثر ہوا ہے کہ اگر اس کی ماں اسے رقم نہ دے تو ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے منشیات پایا اے تخت میں ہر جگہ پھیل چکی ہے کچھ کیجئے سلطان معصم ہم سمجھ گئے آپ اپنے بیٹے کا نام تحسین پاشا کو بتا دیجئے ہم معلوم کریں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے اور پایا اے تخت میں کب سے موجود ہے انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس عذاب سے بچا لیں گے اللہ اللہ بھالا کرے آپ پریشان نہ کب سے ہوا تحسین پاشا خلیل خالد صاحب کو بولایئے جواب کا حکم سلطان معصم ہمیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے میں اتنی ہی